بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مون ٹی وی کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں چکن پلاو بنا رہی ہوں یہ چکن پلاو میں ویڈاوٹ یخنی کے بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے ون ٹی سپون سفیز زیرا دو بادیان کے پھول دو دارچینی کی سٹک اور پانچ چھے لونگیں اور ایک بڑی لائچی اور پانچ چھے کالی مرچ یہ میں نے پین میں ڈال دی ایک دو منٹ میں نے سابود گرم مسالہ فرائی کیا یہ دو تیز پتہ ہیں یہ بھی پین میں ڈال دیئے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو میں لائٹ گولڈن کر لوں گی پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب اس میں یہ چکن ڈال کر ہلکا سا فرائی کروں گی اب چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے ون ٹی بل سپون دھر کے پیسا واد رکھ لسن یہ بھی ڈال دیں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھا سا فرائی کروں گی لسن کو اچھا سا فرائی کر لیا چار ہری مرچیں ہیں اور ایک ٹیماتر چھلکا اتار کر کٹ لیا وہ بھی اس میں ڈال دیا ون ٹی سپون پیسی وی لال مرچیں یہ بھی ڈال دیں دو ٹی سپون نمک اب اس کو میں مسالے کو فرائی کر لوں گی پانچ سے چھے لیں مسالہ اچھا سا بھون گی لیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور میڈیم فلیم پر اتنی دیر اس کو کور کر کے پکاؤں گی کہ چکن اچھا سا سوفٹ ہو جائے اب چکن سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کا پانی بھی کم ہو گیا ہے یہ فور ٹی بل سپون دہی ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی دہی ڈال کر تین سے چار منٹ میں اسے پکاؤں گی دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے یہ دو گلاس پانی ہے یہ میں ڈال دوں گی ایک گلاس چاول میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح دھو کر بھگو دیئے تھے ایک گلاس چاول میں میں نے دو گلاس پانی ڈال آئے اور یہ پانی جب ببلی بوائل پر آئے گا تب میں چاول ڈالوں گی پانی اچھا سا بوائل ہو رہا ہے اب اس میں یہ ایک گلاس چاول ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی سارے چاول کو کور کر کے پکنے رکھ دیا ہے اب چاول کا پانی بہت کم رہ گیا ہے میں نے فلیم لو کر دیا اور لو فلیم پر میں اسے پندرہ بیس پندرہ منٹ کے لیے دم پر لگا دوں گی چاول دم پر رکھے پندرہ منٹ ہو گئے ہم میں اسے کھول کر دیکھتی ہوں واو زبردست چاول بنی ہے یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے اور میں دیکھتی ہوں یہ بلکل کھل گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں مزیدار سا دیگی چکن پلاو تیار ہے ہم میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں پلاو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا مزیدار سا چکن پلاو تیار ہے آپ بھی اسی میتھڈ سے بنائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اس کے ساتھ اللہ حافظ